اس نے مجھے تھپڑ مارا تھپڑ مارنے کے بعد میں گری ہو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے مجھے موہ پہ جھوتے کس ٹیم مارے موہ پہ لاتے اس نے مجھے کس ٹیم ماری پورا موہ میرا یہ پورا موہ میرا ایسے یہ پوری موہ کی حالت ہو گئی فالس ڈے گئے تو یہ رات کے تین بجے کا واقعہ تھا ہمیں صبح ساتھ بے تک تھانے میں بٹھایا گیا لیکن ایف آئی آر نہیں کی انہوں نے صرف ایک ایم ایل او کی رپورٹ دی وہ بھی ہمیں تھانے میں تماشا کرنے کے بعد سلام علیکم میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جناب گلستان جہور بلوک سترہ نومان گرینڈ سٹی ایک اپارٹمنٹ ہے اگر آپ موڑ سے جہور چورنگی کی جانب جا رہے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ اپارٹمنٹ آتا ہے وہاں کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی مشہور ہوئی جی اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ پہلے خاتون کو تھپڑ مارتا ہے اور اتنا زوردار وہ تھپڑ ہوتا ہے کہ جب وہ خاتون گر جاتی ہیں تو ان کے بعد انہیں لاتے بھی مارتا ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کو گھر منتخل کر دیا جاتا ہے یہ خاتون یہاں پر ایک اپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرتی تھیں اس کی میڈ ہیں اس وقت وہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ ان کا نام ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پریشانی سے گزر رہی ہیں السلام علیکم علیکم سلام اچھا میم کیا عمر ہے آپ کی اور کیا نام ہے میری چبیس سال عمر ہے اچھا کیا ہوا تھا اوزن کیوں گارڈ نے جو ہے وہ آپ کو فائرنگ کیوں گارڈ نے جو ہے وہ آپ پر تشدد کیا گارڈ نے تشدد اس لئے کیا میرا بچہ آیا تھا میری بین آئی تھی میرا بینوئی آیا تھا میرا بچہ کھانا لے کے آئے تھا میرے لئے چیزیں لے کے آئے تھا مجھ سے ملنے آئے تھے تو گارڈ نے ان کو چھوڑا نہیں گارڈ نے ان کو چھوڑا نہیں ان کے ساتھ بتتمیز ہی کی تو پھر بولا جس کے گھر پہ جا رہے ہو تو اس کو نیچے بولاؤ تو مجھے بچے نے فون کیا میں نیچے اتری تو یہ لوگ سارے گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے میں نے بولا کیوں آنے نہیں دے رہے ہو تو بتتمیزی سے مطلب گالیاں گلوچ کر رہا تھا بتتمیزی کر رہا تھا بہت زیادہ تو میں نے بولا بتتمیزی نہیں کرو بھائی میں آپ سے پیار سے بات کر رہی ہوں آپ بتتمیزی کیوں کر رہے ہو نہیں آپ کے پاس کیوں آئے کیا وجہ ہے میں نے بولا میرا بچہ ہے میرا بینوئی یہ میری بینیں ملنے کے لئے آئے کیا وجہ ہوتی ہے ملنے کے لئے آنے کے لئے تو میں نے اپنے بینوئی اور بین کو بولا آپ جاؤ بچے کو میں نے بولا آپ چیزیں لے کے اندر آ جاؤ تو بولا نہیں یہ نہیں آئے گا میں تلاشی لوں گا میں نے بولا لے لو تلاشی تلاشی میں کیا بڑی بات ہے تو بتتمیزی کرنے لگا میں بچے کے پیچھے جانے لگی چیزیں لینے اس سے میں نے چیزیں ویزے جوس اور بوتل لیا تھا ادھر ہی گر گیا تھا مجھ سے جب اس نے مجھے تپڑ مارا نا ادھر ہی میرے سے تھیلی گر گئی تھی تو میں نے جیسے بولی بچے کو دھکا دے اب بولا آپ جاؤ آپ اندر نہیں آو گے میں نے بولا صحیح نہیں آ رہا ہے میں چیزیں لے بات ختم اس میں اتنی بیس اس نے بنا لی میرے ساتھ گالیاں گلوچ کرنے لگا بھائی گالیاں گلوچ نہیں کرو اس نے بولا میں تپڑ ماروں گا میں نے بولا آپ مجھے تپڑ مارو گے آپ پہلے دیکھ تو لو کہ میرے میں جان پہلے سے نہیں ہے آپ تپڑ مارو گے تو بولا نہیں میں تپڑ ماروں گا اس نے مجھے تپڑ مارا تپڑ مارنے کے بعد میں گری ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے مجھے مو پہ جھوتے کس ٹیم مارے مو پہ لاتے اس نے مجھے کس ٹیم ماری پورا مو میں رہی ہے پورا مو میں رہی سے یہ پوری مو کی حالت ہو گئی سر پھٹ گیا تھا پھر اس ٹیم بلکل مطلب سن ہو گئی تھی دماغ کام نہیں کر رہا پھر ون فائف آئی ہے ون فائف آئی ہے تو ان کو میں نے بتایا لے کے گئے تھانے تھانے میں پہلے ایف آئی آر نہیں کٹ رہتے ایمیلوں کی پرچی کٹنے نہیں دے رہے تھے منتیں کر کر کے ایمیلوں کی پرچی کٹوائی ہے ایمیلوں کی پرچی کٹوائی ہے تو پھر جب جا رہے تھے تو روک رہتے بولے صبر کرو معافی کرو یہ کرو تو میں خود ہی ایک میٹ ہوں مجھے اگلے بولیں گے میرے گھر پہ میٹ کا کام کرو تو میں کام کروں گی میٹ کا مجھے خود ہی اپنی مجبوری ہے آپ کے سامنے اور سب کچھ آپ یہاں پہ کب سے کام کر رہی ہیں مجھے یہاں دو تین مہینے ہو گئے اچھا تو جب بھی آپ آتی جاتی ہیں زیادہ اپنے گھر سے ادھر کام کے لیے آتی ہیں اپارٹمنٹ میں تو وہ ہمیشہ آپ کو تنگ کرتے ہیں گارڈ وغیرہ ہاں 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 همیشہ تنگ کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے حراسہ کرنے کی کوشش بھی کیے پر میں نے یہ جو ہے نا میں ان کو اتنا میں نے توجہ نہیں دیا میں نے ان کو اتنا توجہ نہیں دیا میں جاتی آتی تھی اس رستے پہ کوئی سرف سابون لینا ہو جو چیز لینے ہو نیچے جاتی تھی تو مطلب گندی گندی باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے گندہ گندہ انداز شروع کر دیتے تھے پھر بھی میں نے توجہ نہیں دیا میں نے بولے ایسی بس مزا اپنے آپس میں لگے ہوں گے تفریق کر رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعی میں سچ ہے اچھا جب انہوں نے آپ کو مارا تشدد کیا اس کے بعد کوئی بچانے آیا آپ کو کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کوئی نہیں سارے ادھر سائٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کوئی نہیں آیا اس گارٹ کو بھی کسی نے نہیں پکڑا روکا نہیں آیا نہیں نہیں کسی نے بھی نہیں روکا اس کے بس میں ہوتا تو انجمار بھی دیتا وجہ کیوں کوئی آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو بچانے نہیں آیا کیا وجہ تھی بس یہ بھی اس کوئی اس کے دل میں ہوگی نا کہ کوئی بات ہوگی اس کے دل میں کہ کیوں ایسے اس نے میرے ساتھ کیا پولیس نے تعاون کیا آپ کے ساتھ جب آپ تھانے گئیں پہلے دن جب گئی تھی تھانے تو کوئی تعاون نہیں ہوا تھا آج تعاون ہوا ہے کیا ہوا تھا پہلے دن پہلے دن نہ ایف آئی آر کٹ رہی تھی نہ ایمیلوں کی پرچی کٹ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بس مجھے ادھر بٹھا کے رکھا تھا صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے رات تک بٹھایا گیا تھا بس میں بیٹھ ہی ہوئی تھی ادھر تھانے میں اور کون سا تھانا تھا یہ شارع فیصل والا تھانا تھا تو آپ نے یہاں پہ ایس اچو سے ملنے کی کوشش نہیں کیا ڈی ایس پی سے نہیں چھوڑ رہے تھے ایک ہی کمرے میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا اور کیا کہہ رہے تھے بس کہہ رہے تھے کہ سبر کرو ابھی ہو جائے گا سبر کرو ابھی ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوا آج ایف آئی آر کٹی ہے آج سب کچھ ہوا ہے تو اب آپ کیا چاہتی ہیں میں انصاف چاہتی ہوں کیا چاہتی ہیں کہ اس کو سزا ملے ہاں ملے اس کو سزا ملے ناصر کو ملے عادل کو ملے یہ تین چار بندے انساروں کو سزا ملے یہ کون ہے ناصر عادل یہ کون ہے یہ سارے یونین والے ان کے ترو تو مجھے مارا گیا ہے آجی دیکھیں ایک تو خاتون پر تشدد کیا گیا اور پھر ان کی زبانی آپ نے سنا کہ پولیس کی جانب سے بھی ان سے کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا یعنی کہ جب یہ شارع فیصل تھانے گئی ہیں تو وہاں پر ان کا مقدمہ فوری طور پر درج نہیں کیا گیا اس معاملے کو طویل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ کمپرمائز کر لیں اگلی گارڈ سے اور اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں ایک معافی نامہ ٹائپ کا جو ہے وہ لکھ کر لیکن انہوں نے اس واقعے پر مقدمہ بھی درج کر آیا ہے اور اس سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے شارع فیصل تھانہ پولیس کی جانب سے اب وہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے لیکن خاتون پر تشدد بہت زیادہ کیا گیا خاص طور پر وہ جو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے اگر وہ خاتون کے اگر کوئی مرد کو بھی کسی مرد کو بھی ایسے تھپڑ مارا جاتا تو وہ واقعی زمین پر گرتا اور اس کے بعد اس پر لات مارنا مطلب بہت ہی ایک افسوسناک عمل جو ہے اس گارڈ کی جانب سے کیا گیا جس گھر پر یہ کام کرتی تھی ان کے لوگوں سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں اور انہوں نے کیا ان کا ساتھ دیا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگوں نے انہوں نے ہمارا بہت سپورٹ کیا تھا اسی لئے مطلب ہم لوگوں نے ان کا اتنا ساتھ دیا جب مطلب یہ ناصر لوگوں نے ہمارے پلائٹ پر آکے مطلب طالے بغیرہ توڑے تھے اپیوں کیلنڈ اکیتی وغیرہ ہوئی تھی یہاں سے میری ماما کے زیورات وغیرہ اے سی کچھ گھر کا سامان ایلی ڈی وغیرہ یہاں سے چوری ہوئی تھی بقاعدہ اس چیز کی چیزی ٹی ٹی فوٹیج وغیرہ میرے پاس سب ہے تو لاتے وغیرہ انہوں نے ماری تھی طالے وغیرہ توڑے تھے تو اس ٹائم اس کے باوجود ان کو پتا ہونے کے باوجود ان کو دو تین دفعہ مطلب دوران بیچ میں دھمکیاں بھی ملی تھی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ فلائٹ چھوڑ دو لیکن انہوں نے ہمارا مطلب سپورٹ کرا اور مطلب انہوں نے یہ نہیں چھوڑا مطلب یہاں سے کام تو اس وجہ سے ہم نے ان کا اتنا سپورٹ کرا اور ایف آئی آر کروائی سو یہی ہے اچھا ایف آئی آر کرانے تھانے آپ بھی گئیں ان کے ساتھ تو واقعی مشکل ہو گیا تھا ایف آئی آر درج کرانا ایف آئی آر درج کروانا ہمارے لیے بہت 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 زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ جب ہم فالس ڈے گئے تو یہ رات کے تین بجے کا واقعہ تھا ہمیں صبح ساتھ بے تک تھانے میں بٹھایا گیا لیکن ایف آئی آر نہیں کی انہوں نے صرف ایک ایم ایلو کی رپورٹ دی وہ بھی ہمیں تھانے میں تماشا کرنے کے بعد دین انہوں نے ہمیں ایم ایلو کی رپورٹ دی ہمیں ایم ایلو جب ہم لے کی آئے تو انہوں نے ہمارے ایم ایلو پی بھی مطلب ہم تین بے تک ایم ایلو لے آئے تھے اس ایسے چھو نے ہمارے ایم ایلو پی بھی کوئی مطلب رپورٹ نہیں درج کی اس نے ہمیں دین یہ کہا کہ ڈی ایس پی نے منع کر دی ہے میں ڈی ایس پی کے روم تک بھی میں اور میری ماما گئے لیکن انہوں نے ہمیں مطلب وہاں بھی سپورٹ نہیں کیا جب انہوں نے ہمیں وہاں سپورٹ نہیں کیا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم مطلب کوٹ سے نہ کریں گے تو انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ جائیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں پھر جب یہ فوٹیج وغیرہ آئی تو جب ہم نے پھر ویڈیوز وغیرہ بنا کے ہم نے شوشل میڈیا کا یوز کرا تو اس کے بعد ہماری ایف ای آر آج ہوئی ہے آج بھی جب مطلب میں تھانے میں ہم انٹر ہوئے میں ان کو ہسپیڈل لے کی گئی بھی تھی تو میں جب تھانے گئی تو مجھے ایسے چو نے کہا کہ مطلب آپ نا میڈیا کے سامنے یہ نہیں بولیے گا کہ آپ مطلب آپ اور میں پہلے مل چکے ہیں مطلب نا آپ میں آپ کو جانتا ہوں نا آپ مجھے جانتی ہو یہ کیس میرے پاس فوسٹرام آیا ہے تو اس ٹائم میں کافی وہ ہو گئی تھی کہ مطلب کیوں ہم یہ بات چھپائیں میں نے یہ بات اس ٹائم وہاں بھی میڈیا میں بولی کہ مطلب آپ کا ہمارا سامنہ پہلے ہو چکا ہے اور آپ لوگوں اب میڈیا کے ذریعے مطلب ایف ای آر کر رہے ہیں تو دین یہی تھا آج بھی ایف ای آر ہونے میں ہمیں مشکل ہوئی لیکن ایف ای آر ہو گئی اور ایسے چو مطلب مسلسل ہمیں جھوٹ بول رہا تھا اور وہ جو گارڈ ہے ہم جب آ رہے تھے تو ماں کونے میں گارڈ کھڑا ہوا ہمیں اشارے کر رہا تھا اشارے کر رہا تھا تو میرے ساتھ ماما تھی میری وہ گئی تو وہ مطلب ہمارے ہاتھ پاس جوڑا تھا کہ آپ یہ ایف ای آر واپس لے لیں یہ وہ اور دین مطلب پھر ہم نے ایسے چو کو بولا کہ آپ مطلب جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں ایک ہاتھ ہوتی ہے جھوٹ کی لیکن انہوں نے پھر بھی پھر جیسے تیسے انہوں نے اس کو لاک اپ میں کرا تو اس طرح سے پھر ہمیں ایف ای آر دی اس کی کوپی دی دین انہوں نے ہمیں ایم ایل او کا وہ دوبارہ دیا اچھا یونین جو ہے وہ آپ ابھی باتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی میں بھی ملوث ہے ایسا کیوں مطلب انہوں نے آپ کے گھر کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ہمارے گھر کو اس لیے ٹارگیٹ کرا ہوا ہے کہ مطلب ان سے ہمارا کوئی مطلب میرے پاپا کا یا کسی کا کوئی ان کا پرسنل کوئی ایشو ہے دن اس وجہ سے اور یہ ڈکیتی والے معاملے میں ہم نے مطلب یہ اس بارے میں بھی مطلب ریپورٹ شاہ فیصل تھانے میں ایسے چو کو کمپلین ہم نے کری تھی ہماری کمپلین رسیب ہوئی تھی لیکن اس پہ بھی ہماری کوئی ایف آئر نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد مطلب ہمیں وہاں سے بھی اس ٹرم پر سپورٹ نہیں ملا اور اس کے بعد بھی ہمیں چار دن بلکل کوئی سپورٹ نہیں ملا یہ چار تاریخی بات ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار سے پانچ دن بعد یہ جا کے کہیں آج ایف آئر ہوئی ہے یہ کون ہے یونین میں جو آپ لوگوں کو مسلسل تنگ کر رہا اور وجہ کیا ہے وجہ تو خیر مجھے ان کے تنگ کرنے کی نہیں پتا لینڈ مافیا ہوں گے کیونکہ گھر قبضہ جب کسی نے کرنا ہوتا ہے تو وہ مطلب اس طریقے سے انسان ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ یہی ہیں کہ وہ گھری قبضہ کرنا چاہ رہے ہوں گے ہمارا اور دین یہ کہ یونین میں ایک ناصر ہے عبدالناصر دین آدل آدل نہیں ہاں آدل آدل خان ہے اور ایک ایک اور نام ہے یہی کے مطلب گروپ میں ہیں تو یہ لوگ ہیں اور انہی کا ہے یہ کب سے آپ کے گھر پہ کام کر رہی ہیں اور یہ تشدد جو تشدد کا نشانہ جو ان کو بنایا گیا ہے سنہ کو اس واقعے کو آپ کیسا دیکھتی ہیں پھر آپ پہنچی تھی فوراں ریسکیو کرنے کیا ہوا تھا اس کے بعد جب یہ فوٹیج میں تو آ گیا کہ وہ گری ہوئی ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ تھانے میں تھی تو ہم مطلب ڈائریک تھانے پہنچے تھے پھر جب ہم صبح ساتھ بجے یہاں واپس آئے تو نیچے ہمیں کوئی نہیں ملا سنناٹا تھا اس ٹائم تو خیر ہم ان سے کیا ہی بات کرتے وہاں ہم جب تھانے گئے تو وہ لوگ تھے ناصر وغیرہ وہ تھے وہ مافی تلافی کر رہے تھے لیکن ہم نے مافی مطلب اس ٹائم پہ نہیں دی گئے انکہ بہت حد ہو گئی تھی کبھی وہ ہماری مطلب پانی بند کر دیتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھنا چاہیں کیمرے گیٹ پہ لگے میں تو دین انہوں نے کل انہوں نے ہمارے نیٹ کی تارے بغیرہ بھی سب نکال کے لے گئے ہیں گیس کے بل یہ میٹر نکال لیتے ہیں تو یونین نے بہت زیادہ اس یونین نے ہمیں بہت زیادہ بہت تنگ کر رہا ہے تو قریباً بہت ٹائم ہونے والا ہے ہمیں اس فلیٹ میں رہتے ہوئے لیکن اس یونین نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے دین پانی بند کرنا بجلی بن کر دینا گیس نہیں دینا یہ سب بہت issues ہیں جی بالکل سنا کی گفتگو بھی آپ نے سنی جو کہ میٹ تھی ان کے گھر کی جن پر تشدد ہوا اور ساتھی ساتھ جن کے گھر پر یہ کام کرتی ہیں ان کے گفتگو بھی آپ نے سنی کہ وہ کس حد تک پریشان ہیں یونین کا وہ کہہ رہی ہیں کہ یونین کی جانب سے مسلسل نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ماضی میں ایک دفعہ ان کے گھر میں واردات کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وجوہات ان کو پتہ نہیں ہیں کہ مسلسل انہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک بھی کریے اور کمنٹ بھی کریے گا اللہ حافظ